بچوں آپ نے اس سے پہلے تختی نمبر ایک پڑھا تھا الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں آج ہم آپ کو تختی نمبر دو پڑھا رہے ہیں تختی نمبر دو پڑھا رہے ہیں تختی نمبر دو مرقبات ملوے حریف کو مرقبات کہتے ہیں جائے سے لام علیف جیم علیف لام علیف میم علیف میم علیف میم کو کھیچیں گے علیف کو نہیں کھیچیں گے جلدی پڑھیں گے لام علیف با علیف لام علیف لام جی لام علیف لام با لام علیف با لام با با لام با کاف با کاف کو بھی کھیچیں گے اور با کو بھی کھیچیں گے کاف تا کاف علیف کاف علیف کاف علیف با کاف تا با کاف تا کاف تا با علیف با لام علیف تا علیف تا غازیت یاسین لنسین تاسین تاسین ساارسین لفرکرن تاسین تاسین تاجین تا حرم تا حرم تون حرم یا حرم با جين با من یا من من نون نین تا نین فا نین با یا 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 یہ سارے حروف مرکبات ہیں الیف ہے وہ الگ ہے لام ہے الگ ہے لیکن لام سے جب الیف کو ملا دیں گے تو یہی مرکب ہو جائے گا ملے حروف کو مرکبات کہتے ہیں لام کو الیف سے ملا دیئے مرکب ہو گیا اگر لام کو لام رکھیں گے تو مفرد رہے گا الیف کو الیف رکھیں گے تو مفرد ہوگا با سنجم آگئی چلی آج کا اتنے ہی سبق ہوا کل آگے انشاءاللہ پھر پڑھائیں گے